اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز ایٹ فائیو کی تقروری کے لیے وزارتوں کو تین ماہ کی ڈیڈ لائن دے دی ہے پی ایس او او جی ڈی سی اور سوئی سدرن سوئی نوڈرن میں تحال مستقل سربراہان کا تقرور نہیں ہو سکا ہے سویل بیٹی یہ بتائے کہ گیارہ ماہ ہوگا اس کے باوجود حکومتی حکمات کو ایک تو نظر انداز کیا گیا اب پھر مزید تین ماہ کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے اس کی وجہ کیا ہے اتنا اگنورنٹ بیہیوئر کیوں دکھایا گیا مدیہ معاملہ یہ تھا کہ اگرچہ کہ پریمیسری مران خان نے ڈی فس سے کہا تھا کہ ہم نے میریٹ کے مطابق تمام سرکاری داروں کے سربراہان کی تقرری کرنی ہے اور جو ہمارے پبلک سیکٹر کی جو کمپنیز ہیں وہ بھاری خسارے سے اس لیے دوچار رہتی ہیں کہ وہاں پر جن کی سربراہان کا تقرر کیا جاتا رہا ہے ہی نقصان پہنچتا ہے اس سسلے کو اس پریکٹیس کو ختم کرنے کے لیے گاہے بگاہے ڈیریکشنز دی گئیں لیکن بیروکریسی کے اندر کچھ لوگ ایسے ضرور موجود ہیں جنہوں نے ان ڈیریکشنز کے اوپر گیارہ ماہ گزرنے کے باوجود ان لیٹر انڈ سپیرٹ عمل نہیں کیا یہی وجہ ہے کہ اس وقت پنٹالیس سے زیادہ وفاقی حکومت کے ایسے ادارے ہیں جو مستقل سربراہان سے محروم ہیں وہاں پر کس طریقے سے معاملات کو چلائے جا رہا ہے مطلقہ وزارت کو کوئی ایڈیشنل سیکٹی اس کو ایکٹنگ ایم ڈی کا چار دیا گیا ہے یا اس ادارے کے اندر کچھ جو جونئر یا افسران ہیں ون پسند جو بھی افسر ہے اس وزارت کا اس کو اس ادارے کا سربراہہ اپوائنٹ کر کے معاملات چلائے جا رہے ہیں اگر ہم بات کریں یہ وہ کمپنیاں ہیں جو سلانہ اربع ارپے کا جو بزنس کرتی ہیں جن کا ریوینو کلیکشن اور پورے سسٹم کے اندر بڑا اہم کی دار ہے ان کے سربراہان مستقل سربراہان نہیں ہیں اڈھاک بنیادوں کے اوپر کام چلایا جاتا رہا اس کے بعد بیشتر کمپنیاں ایسی ہیں جن کے چیف فینننشل آفیسر نہیں ہیں بیشمار کمپنی ہیں پاکستان سٹیل میلز کی ہم بات کریں پی ایس او کی بات کریں سوئی نوڈرن سوئی صدرن اس کے ساتھ ہماری بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں ہیں بجلی کی پیداواری کمپنیاں ہیں وزارت تجارت اور وزارت سنت و پیدوار کے مہتعد کمپنیاں ہیں تو پنتالی سے زیادہ ایسی کمپنیاں ہیں جن کے سربراہان کا تقرر نہیں کیا گیا اس کے اندر کچھ بیروکریسی کے اندر موجود ناصر نے بھی اس موقع سے فائدہ اٹھایا کہ وفاقی حکومت کی توجہ دوسرے معاملات کے اوپر ہے معاشی صورتحال کو بہتر بنانے کے حوالے سے ہے تو انہوں نے پرائیم نیسٹر کی جو اس سے قبل وربل ڈیریکشنز کی اس کے پر انہوں نے عمل نہیں کیا لیکن یہ معاملہ پہنچا دوبارہ وفاقی کبینہ کے پاس جس کے بعد اب کبینہ ڈیویزن نے پرائیم نیسٹر کی ان سخت ہدایات کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام وزارتوں کو یہ ہدایت کی ہے کہ آپ کے پاس تین ماہ کا ٹائم ہے جتنی وفاقی حکومت کے ماتعد کمپنیاں ہیں دی گئی ہے کہ آپ نے ایڈورٹیزمنٹ کرنی ہے ریلیمنٹ ایکسپیرین اور ریلیمنٹ ایڈیوکیشن کا حامل جو فرد ہوگا اس کی شورٹ لسٹنگ کرنے کے بعد اب وفاقی حکومت کم تین ناموں کی سمری ارسال کریں گے اور پھر متعلقہ ادارے کے سربراہان کا تقرر ہوگا یہ ڈیریکشنز جاری ہوئی ہیں ایک اچھا اقدام ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس ڈیریکشنز کے ساتھ ہی کچھ اداروں کے اندر من پسند لوگ کو اپوائنٹ کرنے کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا ہے ہم بات کریں کچھ ایسے گریڈ بائیس کے افسران جن کی بہت گہلی وبست کی رہی ہے مسلمی نون کے ساتھ آج بھی وہ وفاقی وزارتوں میں موجود ہیں اور ان کی اشیر بات سے کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو کانٹیکٹ کے اوپر متعلقہ وزارتوں پر تینات ہوئے تھے ان کے کانٹیکٹس ختم ہو چکے ہیں لیکن آج بھی وہ لوگ وزارت انفرمیشن ٹیکنالوجی کی بات کریں یا دیگر کچھ وزارتوں کی بات کریں ان بیروکریٹس کی اشیر بات کی وجہ سے وہ لوگ خضافتہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں اس کے ساتھ پرائیم نسٹر نے واضح طور کے پر یہ ڈریکشن دی ہے کہ کسی پوسٹ کے اوپر تینات اس کے ہیڈ کا سی ایف او کی ایف او کا کانٹریکٹ ایکسٹینڈ نہیں کیا جائے گا لیکن بیروکریسی اگین یہ کوشش کر رہی ہے کہ وفاقی کا بینہ کی ایک مخصوص کمیٹی قائم کی گئی ہے جو سربراہان کے تقرر سے متعلق کام کرتی ہے جس کے اندر ڈاکٹر ایشوٹسین بھی شامل ہیں وہاں سے جن لوگیں کانٹریکٹ ایکسپائر ہو چکے ہیں انہیں ایکسٹینشن دلوانے کی کوشش کی جا رہی ہے پی ایس او کی ہم نے بات کی تھی پی ایس او کے اندر وہاں پہ کرائیٹیریا چینج کر دیا گیا تاکہ اس کرائیٹیریا کے اندر وہ لوگ سامنے آ سکے جن سے متعلق پہلے سے مائنڈ میکنگ کر لی گئی ہے کہ ہم نے ان کو اپوائنٹ کرنا ہے پرائیم نیسٹر کا ڈریکٹیو اور جو انیشیٹیو ہے بہت اچھا ہے کہ ان پینتالیس اداروں کی سربراہان کی مارکیٹ سے کمپیٹیشن کی بنیاد کے اوپر تقرر ہونا چاہیے تاکہ ان اداروں کا خسارہ کم ہو سکے جن کی وجہ سے قومی خزانے کو سلانہ پانچ سو ارب روپیسے زیادہ کا نقصان پہتا ہے لیکن بیروکریسی پرائیم نیسٹر کی سکاوش کو نقام بنانے کی کوشش کر رہی ہے ٹھیک ہے گیارہ ماہینے تو پہلے ہی ضائع ہو گئے اب تین ماہینے کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے اور اگر جواب جیسا ریزلٹ چاہیے وہ نہیں آتا تو متعلقہ وزیر اور سیکرٹری ذمہ دار ہوں گے ذمہ داری کس قسم کی آئید ہوگی کوئی سرزنش ہوگی ان کو ڈی سیٹ کیا جائے گا کس قسم کی وارنے آجی یقینی طور کی پر سرزنش تو ابھی بھی ہو رہی ہے اور جب اگر جو ڈنوی دن کے ڈیڈ لائن کو میٹ نہیں کرے گا اور برخصوص جو میریٹ کے برعکس من پسند لوگوں کو اقربہ پروری کی بنیاد کی اوپر تینات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کا معاملہ منظر عام پر ہم بھی لائیں گے اور حکومت تک بھی رپورٹ پہنچے گی ان لوگوں خلاف ڈسپلن ایکشن ہو سکتا ہے ان لوگوں کو او ایس ڈی بنایا جا سکتا ہے اور انہیں مزید بھی کوئی بھی سخت کاروائی عمل میں لائی جا سکتی ہے دیکھئے یہ ایسی ہماری کمپنی ہے پبلک شیکٹر کی جن کے پنچالی سے زیادہ کے تو سربراہان نہیں ہے اور دیگر کے جن کے سربراہان موجود ہیں پچاس سے ساٹھ کے لگ بھگ وہ انہوں نے اب ریٹائر ہون ہے اگر ہم ان کمپنیوں کے سربراہان کا میریٹ پر تکرر نہیں کریں گے موسٹ کمپیٹنٹ لوگوں کو تکرر نہیں کریں گے تو ہماری یہ کمپنیاں سلانہ پانچ سو عرب روپے سے زائد کا نقصان جاری رکھیں گی یہ گولڈن اپورچنٹی ہے جب وفاقی حکومت کی جانب سے متلکہ وزارتوں کو یہ سپورٹ حاصل ہے کہ آپ مارکیٹ سے بہترین افراد کا انتخاب کر کے تین ناموں کے سمریہ وفاقی حکومت کو ارسال کریں تو پھر ایسے اب وقت آ گیا ہے کہ خدا کے لیے کسی من پسند افراد کے نام کو تقرر نہیں شورٹ لسٹنگ میں نہیں ہونا چاہیے جو بہترین لوگ ہیں ان کے نام وفاقی حکومت تک پہنچنے چاہیے تاکہ ان میں سے وفاقی قبینا ایک نام کو متلکہ کمپنی کا ہیڈ اپوائنٹ کرنے کی منظوری دے تو ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے اب دیکھنے ہوگا کہ بیروکریسی اس معاملے کے اوپر کس طریقے کے ساتھ عمل کرتی ہے اور اس کے سمرات قومی خزانے کو اور عوام تک پہنچانے کے اندر وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں ران عظیم آپ سن رہے ہیں کہ خبر یہ ہے کہ مستقل جو سربراہان ہے اداروں کے وہی نہیں اور پینتالیس بتایا جا رہا ہے یقینی طور پر یہ ایک مزحاق لگ رہا ہوگا کہ پینتالیس جو محکمے ہیں ان کے مستقل سربراہان ہی نہیں ہے پھر کیا ایسی سیچوشن میں تبقع کی جا سکتی ہے کہ یہ ادارے خسارے میں نہ جائیں دیکھیں یہی وجہ ہے کہ آج ادارے خسارے میں جا رہے ہیں ایک سال کی مدت پورے ہونے کے باوجود بھی حکومت ابھی تک کسی ایک ادارے میں وہ چیز نہیں سامنے لاسکی جس کے حوالے سے عمران خان صاحب نے ہمیشہ بات کی ہے اور جہاں تک سویل بٹی صاحب نے کہا کہ سابقہ دور حکومت کے بہت سے افراد یہاں پہ تائینات ہیں بہت سے بیوروکریٹ تائینات ہیں بہت سے نہیں تمام وہی تائینات ہیں اگر ہم دیکھیں کہ جن لوگوں پر سابقہ حکومت میں جو تائینات تھیں جنہوں نے سابقہ حکومت میں جن پر الزامات تھے پنجاب کے اندر تو ایک سے لے کر دس تک اگر ہم گنتی کریں تو سارے وہی لوگ موجود ہیں وفاق کے اندر جائیں تو بہت سے لوگ وہاں پر جا کے وہی بیٹھے ہوئے ہیں کہ جن پر الزامات تھے تو وہی لوگ جنہوں نے پہلے میاں نواز شریف کے دور میں سب کچھ کیا آج وہ عمران خان صاحب کے دور میں بھی موجود ہیں تو جب وہ موجود ہیں تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ ان اداروں کے اندر کوئی بہتری آ سکے ہاں جو بٹی صاحب نے کہا ہے کہ نئی میرٹ پالسی بنے اور اس کے تحت نئے ایسے افراد کو سامنے لے جائے جو ایمانداروں جنہیں پتا ہو خالی ایماندار نہیں نہ ہو بھلکہ جنہیں پتا ہو کر انہیں اداروں کو کس طرح چلانا ہے اور اداروں کی پالسی کو کس طریقے سے بہتر بنانا ہے تو پھر کہیں جا کر یہ کام چل سکتا ہے اللہ کرے کہ تین ماہ میں یہ مسئلے حل ہو جائیں اگر ایک سال میں یہ مسئلے حل نہیں ہو سکے تو ہماری دعا ہے کہ تین ماہ میں یہ مسئلے حل ہو جائیں بلکل نیکس ٹوری کی جانب بڑھتے ہیں جب میں صادق سنجرانی کے حق میں ووٹ دینے اور اپنے ووٹ مسترد کروانے والے سینیٹرز کے خلاف کیا سیاسی جماعتیں کارروائی کر پائیں گی اندرونی کھچڑی کیا ہے اب با یہ ران عظیم ہمیں بتائیں گی کہ سیاسی جماعتیں کیا سوچ رہی ہیں ران عظیم آپ بتائے گا کیا چودہ لوگوں کو ٹریس کر پائیں گی یہ دونوں جماعتیں دیکھیں ان چودہ لوگوں کو ٹریس کر لیا گیا ہے یہ جو سوشل میڈیا میں لسٹ چاہ رہی ہے یہ وہ لسٹ نہیں ہے یہ چودہ لوگ وہ ہیں جن میں دو سابق تگرے وزیر بھی ہیں ایک پیپس پارٹیک اور ایک نون لیگ کا یہ میں آپ کو بلکل مصد کا بات کہہ رہا ہوں اور اس میں میں نے جسنا پہلے پروگرام میں کہا تھا کہ جناب جمعیت علماء اسلام کے بھی ایک بڑی اہم شخصیت ہوں گی اور واقعی وہ بڑی اہم شخصیت ہے ایک نہیں بلکہ دو ہیں جنہوں نے اپنے ووٹ زائع کیے ہیں اور اس کے حوالے سے باقاعدہ باقاعدہ جو ہیں ان کی جماعت کو بھی علم ہے اور اس کے حوالے سے دیکھر جو ان کے اتحادی ہیں ان کو بھی اس بات کا علم ہے اور یہاں پار آپ کو بلکل کلئر بات پتا چلیں کہ جس وقت کال یہ اعلان کیا گیا تھا کہ ہم اپنے اندر سے ان سینیٹرز کو نکالیں گے ان کے خلاف کاروائی کریں گے اور اس کے بعد ہم دوبارہ تحریک شروع کریں گے نمبر ایک تو مسلم لگ نون جو ہے ان میں سے کسی ایک سینیٹر کے خلاف کاروائی قانونی طور پر نہیں کر سکتی کیونکہ ان کے وہ سینیٹر جن پر وہ الزام لگانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ تمام کے تمام ازاد ہے سی ایس ایلیکشن جیتے ہیں گو ان کو سپورٹ مسلم لگ نون کی حاصل تھی جب وہ جیتے ازاد ہے سی ایس سے ہے تو مسلم لگ نون کس طریقے سے ان کے خلاف کاروائی کر سکتی ہے قانونی طور پر نہیں کر سکتی پیپس پارٹی کے تین سے چار سینیٹر تھے جنہوں نے یہ سب کچھ کیا اور یہ تین سے چار جو سینیٹر ہیں ان کا پہلے دن سے علم تھا اور یہ علم جو ہے بقیدہ آسوالی زرداری صاحب کو تھا جس کا انہوں نے ایک جگہ پر اپنے اظہار بھی کر چکے ہیں اگر ایک سینیٹر کے متعلق تو وہ کہہ چکے تھے کہ اس نے تو مجھے واضح کہا ہے کہ میں ووڈ نہیں دوں گا اسی طرح ان کے اندر جو کھچری پکی ہے اس میں یہ بالکل فائسل آ ہو چکا ہے کہ یہ گفتگو تک رہے گا کمیٹیاں پریں گی کمیٹیاں بنیں گی کمیٹیاں بننے کے بعد وہاں پر دیکھا جائے گا ایک سے ڈیڑھ ماہ جب یہ گزرے گا تو یہ بات پرانی ہو جائے گی اور جب یہ بات پرانی ہو جائے گی تو اس کو بالکل بول جائیں گے کسی سیاسی جماعت میں اتنی نہ تو اتنی حمت ہے اور نہ ہی وہ یہ کر سکتے ہیں کہ کسی ایک سینیٹر کو فارق کریں میرے ذرائن اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جب ان کی آپس میں میٹنگ ہو رہی تھی تو اس میٹنگ میں پرویز رشید نے سخت الفاظ میں کہا اس کو بلاول بٹو گا کہ بلاول صاحب آپ کو تو سب کا پتہ ہے پچھلی دفعہ آپ نے خریدے تھے تو اس بار بلاول کی طرح سے بنا سخت سا جواب آیا تو پتہ تو دونوں کو ہے بلکہ دونوں کو کیا ہے سب کو ہے راجہ زفر اللہ نے کہا کہ ہمیں پولنگ سے پہلے بتا تھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے تو جب پتہ ہے تو کس طرح ان کے خلاف کریں گے میں آپ کو پروگرام میں بلکہ یہ چیز بریک کر دو کہ کسی کے خلاف کاروائی نہیں ہوگی اس کی دو وجوہات بری کلیر ہے میری ایک بڑے سینئر سینیٹر سے بات ہوئی اس نے کہا جناب جب ہم پارٹی فنڈ کے نام پار اسی اسی ساٹھ ساٹھ چاپچا سکروڑ پیار لیتے ہیں تو پھر کس بیس پہ کسی سینیٹر کو ہم فارغ کر سکتے ہیں بلکہ کس صورت میں فارغ کر سکتے ہیں تو ہم نہیں فارغ کریں گے اس لئے ایک بری کلیر سی بات ہے سینیٹر فارغ نہیں ہوں گے اگر کوئی سینیٹر فارغ ہوگا تو انہوں نے یہ ایک بنایا ہے کہ جس سینیٹر کا چھے ماہ یا سال یا کچھ بہت کم عرصہ رہ گیا ہوگا اس کو جو ہے ایک سیمپل کہا جائے گا کہ آپ ذرا اسطیفہ دے دیں بعد میں آپ کو دوبارہ ہم رکھ لیں گے لیکن اس کے لئے بھی آج کے دن تک کوئی تیار نہیں ہے اور آنے والے چند دنوں میں جس طرح یہ چودہ سینیٹر گئے ہیں سائٹ پہ مسلم لیگ نون کے انیس مسلم لیگ نون کے انیس ایم این ایس بھی جا رہے ہیں یہ اگلے ایک بہا میں آپ دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے آپ کی observation کیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کیا جو سینیٹرز ہیں ان کے خلاف کوئی investigation ہو سکتی ہے کسی قسم کی کوئی کارروائی ان کی جماعت کی جانب سے ہوگی اور آپ کو کیا اطلاع تاری ہیں کہ اب ان پارٹیز کی کیا پلان ہے مدیہ سب سے پہلے تو میں credit یرنے چاہوں گا کہ ران عظیم صاحب نے یہ story break کی تھی پروگیاں میں بھی اور روزنما 92 نیوز میں بھی شائع ہوئی تھی کہ پندرہ سینیٹرز جو ہے وہ صادق سنجرانی کی حمایت کریں گے اور معاملات تہہ ہو چکے ہیں یہ بڑا credit تھا ران عظیم صاحب کا اور بالخصوص روزنما 92 نیوز اور نیوز ایٹ 5 کا اس کے ساتھ یہ جو بات کی جاری آج صبح اسلامباد میں یہاں پر ایک بیٹھک بھی لگی کہ اب ہم تحقیقات کریں گے کارروائی کریں گے تو میرے خیال میں یہ قوم کا وقت ضائع کرنے کی کوشش کی جاری ہے اب کس بنیاد کے اوپر شباہ شیف صاحب مسلم اگنون یا پاکستان پیپلز پارٹی یہ کارروائی کرنے کا سوچ رہی ہے اور ران عظیم صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ یہ کارروائی نہیں کریں گے اگر انہوں نے کارروائی کرنی ہے اور یہ واقعے سمجھتے ہیں کہ یہاں پر گھوڑوں کی فروخت ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ضمیر فروشی ہوئی ہے تو سب سے پہلے مسلم اگنون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کو قوم سے مافی مانگنا پڑے گی کہ اس سیاست کا غاز انہوں نے کیا تھا سب سے پہلے شباشی صاحب کو قوم کے سامنے اطراف کرنا چاہیے مافی مانگنے چاہیے کہ چھانگا مانگا کی سیاست ہم نے شروع کی اور پیپلز پارٹی کو بھی یہ اطراف کرنا چاہیے اور مافی مانگنے چاہیے کہ مری کندر لوگوں کو کٹھا کر کے طریقے مدہم اعتماد کو ناکام بنانے کے لیے ہم گھوڑوں کی خرید و فروخت کرتے رہے تو سب سے پہلے تو ان کو قوم سے مافی مانگنی چاہیے اس کے بعد اس مافی مانگنے کے بعد اگر آپ کاروائی شروع بھی کریں گے تو جس سینیٹر کے خلاف آپ نے کاروائی کی تو ایک کاروائی وہ آپ متعلقہ جماعت یا متعلقہ جماعت کی شخصیات کے خلاف بھی کر سکتا ہے جب اس نے سینیٹ کا ٹکٹ لینے کے لیے کروڑوں روپے ادا کیے تھے کچھ نے تو پارٹی فرنڈز کیے تھے کچھ نے دوسری مددوں میں رہی راست کچھ ادائیاں کی تھی تو وہ جب پھر پنڈورا باکس کھلے گا تو پھر آپ اس ضمیر فروشوں کو بہت اور سے چہرے بھی سامنے آئیں گے تو میرے خیال میں اس وقت قوم کا وقت ضائع کرنے کی کوشش کی جائے گی وسائل ضائع کرنے کی کوشش کی جائے گی جیسے پہلے ہوا اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں قوم سے مافی مانگیں پھر آپ بہتری کو کوئی سفر شروع کر سکتے ہیں ادرہا یہ تحقیقات اور ضمیر فروشی ہو گئی ہارس ٹریڈنگ ہو گئی اس قسم کی باتیں کرنا بے بنیاد ہیں چونکہ عوام کے سامنے سب کچھ ہے ماضی کی گزرے ہوئے کچھ دہائیوں کی لوگ بھولے تو یہ کس طریقے کے ساتھ آپ نے خود ہارس ٹریڈنگ کی اپنے مفادات کے لیے اور اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے بلکل اب نیکس ٹوری کی جانے بڑھتے ہیں نیاب لاہور ہاؤزنگ شبے میں اور بد انوانی میں ملوث شخصیات سے پچیس عرب روپے سے زائد کی وصولی کرنے میں کامیاب ہو گئے چوبیس ہزار تین سو متاثرین سے لوٹی گئی رقم واپس کروانے کے لیے باسٹھ کیسز کا اندراج کیا گیا ہے سو البٹی البٹی یہ کون سے لاہور کی ہاؤزنگ شبے میں فراڈ ہوا تھا کس قسم کا یہ فراڈ ہے اور اب جو لوگ گرفت میں آئے ہیں ان کے خلاف کیا انویسٹیکشن ہو رہی ہے یہ ماضی کے اندر کہا جاتا رہا ہے کہ نیاب کے اندر کامپیٹنٹ لوگ نہیں ہیں نیاب کی پرفارمنس بہتر نہیں ہیں اور صرف دفاتر سجی ہوئے ہیں لیکن ہم نے دیکھا کہ اگر آپ کا ادارے کا سربراہان اور بالخصوص متلکہ ریجن کا اگر ڈی جی کی ویل ہو اگر وہ چاہتا ہو کہ جو کرپشن میں ملوث لوگ ہیں جنہوں نے لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا ہے جنہوں نے لوگوں کی جمع پونجی اور ان کی ہارڈ انڈ منی کے ساتھ کھلوار کیا ہے تو ان کو پھر پکڑا جا سکتا ہے کرپشن کے نصور پر کابو پایا جا سکتا ہے یہ ناممکن نہیں ہے اسی سلسلے کے اندر ایک بڑی ایفٹ سامنے آئی ہے جو کہ نیاب لہور کی ہے یہاں لہور ایک ایسا ریجن ہے جہاں پر گدشتہ پندرہ سالوں کے دران بہت سی سوسائٹیاں بنی ران عظیم صاحب بھی ان سب کی داروں سے واقف ہیں سب بہاثر لوگوں نے اس وقت کی سیاسی ایلیٹ کی اشیرباد کے ساتھ ہاؤزنگ سوسائٹیاں بنائیں خلاف زابطہ بنیں غریب اور سادہ لوگوں نے کہ ہمیں ایک پلوٹ مل جائے گا زندگی کے اندر ہم مزید رقم جمع کر کے اپنی چھت بنا لیں گے لوگوں نے اپنی عمر بھر کی جمع پونجی وہاں پر انویسٹمنٹ کی اس کے بعد پتا چلا کہ یہ سب لوگ تتر بتر ہو گئے کوئی ہاؤزنگ سوسائٹی ڈیویلپ نہیں ہوئی جو ڈیویلپ ہوئی اس کا قبضہ نہیں دیا گیا جس کا قبضہ ملا وہاں پر قابلی رہائش نہیں تھی جو وادے کیے گئے تھے تو بہت بڑے پیمانے کیوں پر فراؤڈ تھے الٹی میٹلی نیب رہور نے یہ کاوی شروع کی لہور میجر ریٹائر سلیم شہزاد نے خصوصی اپنے وہاں رہور کے اندر ایک وینگ قائم کیا کہ ہاؤزنگ سوسائٹیز کے اندر جو فراؤڈ ہے لہور ریجن کے اندر وہاں پر تین سو متاثرین تھے جن کی شکایات کے اوپر باسٹھ کے سٹھ کا اندراج کیا گیا اور آپ سن کر حیران ہوں گی کہ ان چوبیس ہزار تین سو لوگوں کی پچیس ارب روپے کی رقم لوگوں نے ہتھیائی ہوئی تھی وہ اس کی انڈریکٹ ریکاوری کو یقینی بنایا گیا اور ڈریکٹ ریکاوری کے مد میں بھی دو ارب اسی کروڑ پر وصول کیے گئے ہیں ان لوگوں سے جو اس فراؤڈ میں اور اسکرپشن میں ملویس تھے چالیس تحقیقات مکمل کی جا چکی ہیں بائیس ابھی زیر تحقیقات جو انڈر پروسیس ہیں اور جو اماؤنٹ جو متلقہ جن افراد کو گیا گیا انہوں نے تین ارب روپے جمع کروانے کی کمیٹمنٹ کی اس کے ساتھ اگر ریفرنس فائل کرنے کی بات کریں کہ وہ لوگ جو اس کے اندر ملویس پائے گئے اور جنہیں نے نیب قانون کے مطابق کوئی بلی بارگن نہیں کی تو نیب لاہور نے یہ فیصلہ کی کہ ان کے خلاف ریفرنس فائل ہونے چاہیے سات ریفرنس فائل کیا جا چکے ہیں جس کے اندر پندرہ ہزار سات سو پچاس لوگوں کی اس کے اندر شکایت انوال تھی اور چوبیس ارب روپے کا خرد برد تھی ان سات ریفرنسز کے اندر تو یہ وہ کارکردگی ہے نیب لاہور کی جو صرف ہاؤزنگ سیکٹر کے اندر جو لوگوں کے ساتھ فروڈ کیا گیا جن لوگوں کو ایک گھر ملنا تھا ایک چھت ملنی تھی ایک پروٹ ملنا تھا وہ ان کا خواب آج تک ادھورا ہوا ان کے خلاف نیب کی کاروائیوں کے نتیجے میں ایک بڑی ریکاوری عمل میں آ چکی ہے تو یہ ایک اچھی اگزیمپل سیٹ کی ہے اسی طرح ہم نیب ملتان نے گزشتہ روز ایک ہاؤزنگ سوسائٹی کے اندر فروڈ تھا سات ارب روپے کے کرپشن کیس کے اندر ملوث وہاں پر ملزمان تھے الیسیو سیٹس کے مالکان ان کو گرفتار کیا گیا اور وہاں پر بھی اب یقینی طور کے پر ریکاوری کی جائے گی اور دیگر نیب لہور کراچی کی بات کریں نیب راوالپنڈی کے اندر بھی بیسیوں کیسز انڈر انویسٹیگیشن ہیں اور لوگوں سے ریکاوریوں کا سلسلہ بھی جاری ہے راوالپنڈی اسلامباد کے اندر تو یہ صورتحال تھی کہ کچھ سرکاری داروں کو ان فروڈ میں ملوث لوگوں نے لوٹا ان لوگوں جو سرکاری دارے تھے جنہوں نے اپنے ملازمین کو فلاہ و بیبوت کے جو فنڈ تھا وہاں پر انویسٹ پر کیا اور سالوں گزرنے کے باوجود نہ زمین ایک وائر کی گئی نہ زمین ان کے حوالے کی گئی تو نیب راوالپنڈی نے ایسے لوگوں کو گرفتار کیا ان سے ریکاوریز کی اور اس کے بعد یہ بدستور محلہ وار ان کو یہ رقم لٹانے کا سلسلہ جاری ہے تو اس حوالے سے نیب لہور کی کارکرگی بھی کافی بہتر ہے ان کے ساتھ کیا ہوگا مطلب ان کے پیسے ان کو واپس ہو جائیں گے یا پھر ان کے پاس ابھی بھی یہ امید روشن رہے گی کہ کوئی پلوٹ ان کو مل سکتا ہے بیشتر کیسی اسکندر پیسے واپس ہو چکے ہیں امام ان ملزمان کی جہدادوں کو ان کے بینک اکاؤنٹ سے رقم کو نیب لہور نے اٹیچ کر کے ریکاور کیا اور لوگوں کو بزریا چیک ادائیگیوں کو سلسلہ جاری ہے بیشتر کیسی اسکندر تو ادائیگیاں کی گئی ہیں اور اب ادائیگیاں بھی وید مارک اپ کی جاری ہیں ان سے جو وصولییں کی گئی مارک اپ کے ساتھ اور اسی طریقے کے ساتھ ادائیگیاں بھی کی گئی کچھ کیسی اسکندر جہاں پر زمین ان کی نام ٹرانسفر نہیں کروائی جاری تھی وہ لینڈ موجود تھی تو ان کو نام کے اوپر الارٹ پینٹ لیٹر جاری کروائی گئے تو اس کے ساتھ اب یہ لوگ جنہیں ٹلیسی پیسہ واپس مل رہا ہے اور وزیراعظم عمران خان کی جو نیا پاکستان ہاؤزنگ سکیم ہے وہ ایک بڑا منصوبہ ہے اگر ان کے ان لوگوں کے پاس یہ پیسے موجود ہیں تو جو اپنے گھر کی ایک چھت کیلئے جنہوں نے عمر بھر ایفٹ کی تھی اور ان کے وہ فرادیوں کی ہتھیں چڑ گئے تھے اب اس نیا پاکستان ہاؤزنگ سکیم کے تحت انہیں ایک موقع ضرور ملے گا کہ شفاف طریقے کے ساتھ وہ اپنے لئے گھر حاصل کر سکیں تو یہ نیب کی ایک اچھی ایفٹ تھی جس کی وجہ سے لوگوں کو اپنی عمر بھر کی جو ان کی جمع پونجی تھی وہ پندرہ سے دس سے بندرہ سال بعد ان کو ریکور کرنے کا بلاخر ایک موقع مل گیا اور یہ ایک مرلہ وار ان کو منتقل کی جا رہی ہے ران عظیم آپ کا کومنٹ کیا ہے کیا حکومتی سرپرستی کے بغیر اتنا بڑا فراد ممکن ہے زمین اور جائداد کا کسی صورت ممکن نہیں ہے اور اگر آپ ذرا دور کریں تو نیب نے جب سے اپنا کام تیز کیا ہے تو جتنے سیاستدان پکرے گئے ہیں بالحصوص ان میں سے بہت سے افراد ایسے ہیں جن کا کاروبار کوئی اور نہیں تھا پروپٹی کا تھا جنہوں نے جالی ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا رکھی تھی جنہوں نے سرکاری ارازیوں پر سوسائٹیاں کیمکہ رکھی تھی اور اس پہ اور تو اور ایک دو تین چار نہیں بالکہ مزے والی بات یہ ہے کہ کرا سندھ کے اندر صوبہ سندھ میں جو ارکانی اسمبلی ہے ان میں سے پیسٹھ فیصد جو لوگ ہیں پروپٹی کے کاروبار سے منسلک ہے اور پنجاب کے اندر جو ہیں سنتالیس فیصد ارکانی اسمبلی جو ہیں وہ بھی ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے ہاؤسنگ کے کاروبار سے منسلک ہے اور ان لوگوں نے کاروبار یہ کیوں شروع کی ہوئے تھے اس لیے کی ہوئے تھے کہ اس میں ہی سب سے زیادہ پیسہ اور اسی میں سب سے زیادہ فراڈ ہے اور حکومتی سرپرستی ادھاروں کی ان کے ساتھ ملی بغت کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا جس طرح سوحیل بڑی صاحب نے کہا بلکل یہ بہت سی ریکوبریاں ہو چکی ہیں لاہور میں تو جس طرح خیابان امین ہے وہاں پر گروں کی چابیاں دی گئی ہیں پہلے گروں گر نہیں مل رہے تھے لوگ زلیل ہو رہے تھے اسی طرح بہت سی جگہیں ہیں جہاں پر ریجسٹریاں دیئے گئی ہیں اور آج بھی جو ہے وہاں پر زمین اور مکان مل سکتا تھا وہاں پر زمین اور مکان پنا کے دیئے اور ان سب کے بیچے اگر آپ دیکھیں تو کسی جگہ کوئی سابق سینیٹر کسی جگہ موجودہ سینیٹر کسی جگہ سابق وزید اب کون سے مزید نونلی کی رہنما گرفت میں آ سکتے ہیں یہی خبر آپ سے شیئر کریں گے ایک بریک کے بعد نونلیگی رہنما قانون کی گرفت میں آ رہے ہیں نونلیگ والوں کو آنے والے دنوں میں ایک زوردار جھٹکا بھی لگنے والا ہے تو ران عظیم میں اس خبر پر روشنی ڈالیں گے اور سویل بٹی یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ران عظیم کو سوشل نیٹ پر جیمز بانڈ کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اندر کی خبر نکال کر لیاتے ہیں اور یہ آپ نے بھی انڈورس کیا شروع میں بھی پروگرام کے تو ران عظیم پھر آج اب بتائیں کہ کون کون سے رانو ما پھر گرفت میں آنے والے ہیں بری مہربانی جو مجھے ران عظیمی رہنے دیں آپ کی مہربانی سویل بٹی صاحب کی اور آپ کی بعد یہ ہے کہ جی مسلم لیگ نون پر آنے والے دنوں میں ایک بڑا برا وقت آنے والا ہے اور یہ برا وقت جو ہے مسلم لیگ نون کی قیادت پہ آنے والا ہے تین معاملات ہیں جس پہ مسلم لیگ نون جو ہے ان کی قیادت پسنے جاری ہے شہباز شریف کے خلاف چار سے پانچ ریفرنس جو ہیں وہ تیار ہو رہے ہیں اور اس ریفرنس میں شہباز شریف کے خلاف اتنے اہم ثبوت مل چکے ہیں جس کی انتہا نہیں اس میں حمزہ اور سلمان شہباز اور دو میں مریم نواز کا نام بھی شامل ہوگا اور اس کی مکمل تیاری ہو چکی ہے اور آئندہ آئندہ چند دنوں میں چند دنوں میں جو ہے شہباز شریف کی گرفتاری متوقع ہے اس حوالے سے آخری ایک چیز جو ہے اس پر کام ہو رہا ہے ثبوت مل گئے ہیں تمام چیزیں تیار ہیں اور ان چیزوں کے بعد اب شہباز شریف جو ہے ان کی گرفتاری ان کا گرفتاری سے بچنا ناممکن ہے شہباز شریف کے بعد آپ کو بتاتا چلوں کہ ناروال سے تلق رکھنے والے ایسان اقبال جو ہے ان کے خلاف بھی انکوائری جو ہے وہ آخری مراقل میں پہنچ چکی ہے اور اس انکوائری میں ایسے خوفناک ثبوت ملے ہیں کہ جو سب سے زیادہ ان کے ترجمان ہیں ان کی سب سے زیادہ کریپشن اور دیگر چیزیں سامنے آئیں ہیں دیسے نمبر پر ان کے ایک اور قریبی عزیز جن کو حج پہ جانے سے رکھا ہے ان میں سے ایک جو برے صاحب ہیں وہ بھی قانون کی گرفت میں آنے والے ہیں انہوں نے بہت سی چیزوں کا اقرار بھی کیا تھا جانا حج پہ تھا اور حج کے بعد کسی اور جگہ چلا جانا تھا وہ پورا بندوبست ان کا کیا گیا تھا مگر آئندہ آنے والے دنوں میں یہ صرف عید کی وجہ سے کچھ ریلیف ہے عید کے بعد یہ ریلیف نہیں ہے یہ گرفتار ہوں گے اور جیسے ہی یہ لوگ گرفتار ہوں گے جن کے میں نے آپ کو نام بتائے ہیں ان میں دو نام میں پہلے بھی لے چکا ہوں میہ جویل لطیف اور شیہ رحیل اسگر اس کے بعد آنے والے دنوں میں عید سے ایک افتہ یا دو افتے بعد ایک بری پریس کانفرنس جو ہے مسلم لیگ نون کے ارکانی اسمبلی کرنے جا رہے ہیں اور ان کو لیڈ جو ہے بقیدہ گجرن والا بریزن سے تعلق رکھنے والا ایک تغرہ میں نے کر رہے ہیں اور یہ گروپ جو ہے اکیس ارکانی اسمبلی پر مشتمل گروپ ہے جو قومی اسمبلی کی ہیں یہ مسلم لیگ نون کی پالسیوں سے احتلاف کرتے ہوئے اور مسلم لیگ نون کی اداروں کے خلاف جو ایک کمپین ہے اس سے احتلاف کرتے ہوئے یہ کھل کر بائی سامنے آ جائیں گے اور یہ مسلم لیگ نون کے لیے ایک بڑا دچکہ ہوگا اور تیسری چیز جو ہے ایف آئی اے جو ان کے ایک انکوائری کر رہی ہے ویڈیو سکینڈل کیس کی اس انکوائری میں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ فائنل سٹیج پر پہنچ چکی ہیں تین ہفتوں کا ٹائم تھا تین ہفتوں میں سے آدھا سٹائم گزر چکا ہے اور چیزیں جو ہیں وہ فائنل ہو چکی ہیں اور اس انکوائری میں یہ بھی بقیدہ سفارش کر دی گئی ہے کہ جو لوگ اوزن پریس کانفرنس میں موجود تھے ان کے اوپر تین مختلف دفعات لگتی ہیں ایک توہین عدالت کی ہے ایک عداروں کو بلیک میل کرنے کی ہے اور ایک اہم ترین عداروں پر الزام لگانے کی ہے اور انہوں نے ایک لیٹر ان تمام افراد کو بیج بھی دیا ہے کہ آپ آئیں آگر اصل ویڈیو پیش کریں اور جو آپ نے الزامات لگائیں ہیں اس کی آ کر وضاحت کریں اور ان کو ثابت کریں جبکہ ان میں سے کوئی نہیں جارہا جس پر ان میں سے کچھ لوگوں کی گرفتاری اس کیس میں بھی متوقع نہیں یقینی ہے اس حوالے سے جب رپورٹ جائے گی تو اس رپورٹ میں بالکل واضح طور پر یہ تینوں چیزیں جو ہیں لکھی ہوں گی یعنی آنے والے دن جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے لیے کوئی اچھے نہیں ہے مسلم لیگ نون کی قیادت کو اس معاملے میں علم ہو چکا ہے اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے انہیں کوئی ریلیف مل جائے مگر ریلیف ممکن نہیں ہے ایت کے بعد جو ہے ایک قربانی مسلم لیگ نون کے اندر ہوگی اور وہ قربانی برے لیڈروں کی گرفتاری اور ایک جھٹکہ جو ہے مسلم لیگ نون کے ارکانے اسمبلی کی طرف سے ان سے علیدہ ہونے کے معاملے پر ہوگا یہ نون لیگ کے لیے آپ بتائے گا کہ اس کے بعد اگر نون لیگ کی جو کور لیئر ہے اگر یہ واش آؤٹ ہو جاتی ہے تو پھر اکٹوبر میں مولانا کو کون سپورٹ کرے گا اکٹوبر میں کچھ نہیں ہونا مولانا کا مدیہ جو گزشتہ روز سینیٹ کے اندر جو جس صورتحال کا سامنا کرنا پڑا پوزیشن کو وہ میرا نہیں خیال کہ پوزیشن ہر گزرتے دن کے ساتھ اس پوزیشن نے بکھرنا ہے جو پہلے کچھ کسی حد تک ان کا جو بھرم تھا وہ گزشتہ روز کی نتیجے میں ختم ہو چکا کہ پارٹی کے اندر بھی لوگ ان کی اب ڈریکشن کو فالو کرنے کو تیار نہیں ہے اس کے بعد شاید این پر پتا چلے گا اکتوبن میں شاید اکیلے مولانا فضل رمانی کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے آس پاس بھی شاید کم لوگ ہوں چونکہ مسلم ایک نون اور پاکستان پیپرز پارٹی کی لیڈرشپ کے خلاف مدیہ اب تک وہ کیسیز جو اسٹیبلش ہو چکے ہیں بہت سے ایسے کیسیز ہیں جو ابھی انکوائریز ہو رہی ہیں انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں ان میں بھی تو تو سبوت موجود ہیں وہ آگے چلنے ہیں جو کیسیز سامنے آ چکے ہیں ایڈوانس ٹیج کے اوپر ہیں جن میں سزائیں ہو چکی ہیں ان دونوں جماعتوں کی لیڈرشپ کو کوئی موجود ہو جائے تو میں کہہ نہیں سکتا لیکن جتنا کوچھ آج بیٹھا میں نے اس کے اوپر بڑا غور کیا تمام ریکارڈ کا جائزہ لیا اور جس طریقے کے ساتھ اب پہلی مرتب ملکی تاریخ کے اندر شفاق انداز میں ان کی تحقیقات ہوئیں اور ان دونوں جماعتوں کے جو مختلف اداروں کے اندر ان کا انفلنس تھا وہ ان کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکا تو ان کی بقاہ کہیں دکھائی نہیں دیتی سوائے ایک ہی راستہ ہے کہ نیاب قانون کے مطابق جو رقم آپ کے اوپر اسٹیبلش ہو چکی ہے پلی بارگین کے تحت آپ واپس کر دیں جب تک آپ واپس نہیں کر سکتے تو آپ نہیں بچ سکتے ماضی کے اندر یہ لوگ کیسے بچتے رہے ہیں دیکھیں یہ سارے جن کیسز کے اندر آج ان کو سزائیں ہوئیں ہیں یہ کیسز نائنٹی فائیو نائنٹی سک سے اسٹیبلش ہوئے اس کے بعد جب کیس اسٹیبلش ہوتا تھا مطلقہ اداروں کے اندر ان کے لوگ موجود ہوتے تھے ایک پارٹی اقتدار میں ایک اپوزیشن میں ہے تو کہیں نہ کہیں سیٹنگ ہو جاتی تھی اب وہ سلسلہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ نہیں بچ پا رہے زداری صاحب اگر زداری صاحب کے جنیاب کیسز ختم ہوئے تھے وہ کیس کو غلط ثابت نہیں کر سکے تھے ان کی جو سٹار وٹنس ہوتے تھے اس کیس کے اندر وہ ملک سے غائب کر دی جاتے تھے جو نیاب کے مرکزی گواہان ہوتے تھے ایک کیس کے اندر زداری صاحب کا جو اریجنل ریکارڈ تھا وہ غائب ہو گیا فوٹو کاپیز پیش کی گئی وہ ایکسیپٹ نہیں اور وہ بری ہو گئے تو ماضی کے اندر اس طریقے کے ساتھ اس لیڈرشپ کی مقدمات ختم ہوتے رہے لیکن اب وہ معاملہ نہیں ہیں جس طریقے کے ساتھ یہ مقدمات جن مختلف فورم سے ہوتے ہوئے جی آئی ٹی سپریم کورٹا پاکستان پھر نیاب اور پھر اتصاب عدالت تو ان کے بچنے کے امکانات کوئی دکھائی نہیں دیتے اور بالخصوص جو نئی انویسٹیگیشن سٹارٹ ہو رہی ہیں اس کے اندر جتنے تو ثبوت موجود ہیں انہوں نے مزید کیسز کا ان کے گہرہ تنگ ہونا ہے ان کے پاس کوئی موجزہ ہو جائے یا وہ لوگ جو ماضی کے اندر غائب کر دی جاتے تھے گواہان تھے ریکارڈ غائب ہو جاتا ہے اور سب سسٹم کو آپ اپنے ساتھ ملالیں جس کے اب کوئی امکانات دکھائی نہیں دیتے تو پھر بچنا ممکن نہیں ہے تو مشکل وقت ہے ایک ان کے پاس اپشن ہے کہ اگر انہوں نے ایک معاشر کے اندر اپنے ایک عام شہری کے طور پر وقت گزارنا ہے تو پھر آپ کو نیاب کے پلی بارگین قانون کے تحت سب رقم واپس کرنا ہوگی پھر ہی بچاؤ ہو سکتا ہے ادر وائز نہ کوئی ڈیل کہیں سے ملے گی نہ ہی کوئی ڈیل ملے گی تو ران عظیم آپ کے پاس کیا خبر ہے کیا یہ رقم لوٹانا چاہتے ہیں یا پھر سزا اور یہ سیاست ہی چمکانے پر ان کا زور ہے دیکھیں رقم ان میں سے کچھ لوگ لوٹانا چاہتے ہیں لیکن یہ چاہتے ہیں کہ رقم بھی ہم دے دیں لیکن ہمارا نام بھی نہ ہے ایسا ممکن نہیں ہے ادارے کسی طور پر بھی چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے انہوں نے ایک پروگرام بنا رکھا تھا جس میں ایک اسلام آباد کی بڑی اہم شخصیت تلق اس کا جو ہے شعبہ صحت سے ہے تو ان کو بیچ میں ڈال کر کچھ کوشش کی جا رہی تھی مگر وہ کوشش اس لیے نکام ہو گئی کہ انہیں کہا گیا تھا کہ آپ کو ریلیف مل سکتا ہے آئین اور قانون کے تحت کہ بارگیننگ کا جو قانون ہے اس کے تحت ہی آپ کو ریلیف مل سکتا ہے مگر یہ چاہتے تھے کہ ہم رقم ضرور دے دیں مگر ہمارا نام بھی نہ آئے اور بعد بھی ہمیں چھوڑ بھی دیا جو ہم آکر کہیں کہ ادارے جو ہیں انہوں نے ہمیں زبردستی اور بلا بے قصور رکھا ہوا تھا جس کو ادارے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اب ان سے رکوم کی ادائیگی بھی ہوگی یہ ان سے رکوم نکلوائی بھی جائے گی اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ رائے وینڈ کے ایڑ گیڑ جو ہے ساوہ تین ارب روپے کی ایسی پروپٹی ہے جو ان کی بے نامی پروپٹی ہے جو لاہور کے ایک ایم اینے اور ایک ایم پی اے اور اس کے عزیزوں کے نام پر ہے یہ بھی ثبوت مل چکے ہیں پھر اس کو فروت کیا جائے گا اگر اس آگڑاڑ کی گھر کو فروت کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے ان کی جائے داد جو بینک اکاؤنٹ سے وہ پیسے حکومتی تحمیل میں جا سکتے ہیں تو پھر ان سے بھی جائیں گے اور یہ جو ابھی کچھ دن پہلے جو دو ارب سے زائدہ رقم جو آئی ہے وہ کسی اور جگہ سے نہیں آئی وہ آسف علی زرداری صاحب کے قریبی ساتھیوں سے ملی ہے تو ذہن میں رکھیں اب رکبریاں ہوں گی اور ان کو رکبریاں دینی پریں گی اس کے بغیر ان کی جان نہیں چھوٹے گی چاہے وہ کسی بھی سیاسی جواز سے تلہ رکھتا ہو یہ چیزیں جو ہیں وہ فیصلہ ہو چکا ہے اور یہ پاکستان کے لیے ضروری ہے اور ایسا ہوتا نظر آئے گا اور جو میں نے آپ سے کہا ہے دیکھ لیجے گا کہ اتنے ہی ریفرنس جو ہیں وہ بنتے بھی نظر آ جائیں گے بلکل ٹھیک ہے جی نیکسٹ ٹوری کی جانے پڑتے ہیں مطی کمیشن آف پاکستان نے ویسل بلور ہیلپ لائن کو متعارف کرا دیا ہے سویل بٹی آپ بتائے گا اس اپلیکشن کے فوائد کیا ہوگی کس طرح سے اس سے مستفید ہوا جا سکے گا اس کے فانکشنز کیا ہیں کچھ لوگ تو اس کو صحیح پرناؤنس بھی نہیں کر پاتا یہ دیفنیٹلی ان کو نہیں علم کی یہ کیا ہے مدیہ دیکھئے یہ ایک انٹرنیشنل کنسپٹ ہے کہ معاشر کے اندر خرابیوں کو ختم کرنے کے لیے بالخصوص کرپشن بادنوانی کو ختم کرنے کے لیے عام شہروں کو بھی ایک کردار دیا جائے کہ اپنے آس پاس کہیں دیکھیں کچھ غلط ہو رہا ہے تو ان کے پاس ایک ایسی فیسیلیٹی ہونی چاہیے جہاں پر وہ اس معاملے کو رپورٹ کر سکیں اور صرف رپورٹ نہ کر سکیں بلکہ ان کے وہاں پر ایک قانون کے تحت ان کی پروٹیکشن بھی ہو اور اس کے ساتھ انہیں ایک مخصوص اس کاوش کے بز انہیں ایک انسینٹیو بھی دیا جائے کہ اگر وہ ڈاکومنٹس بھی لے کے ہیں اور اس کو درست ثابت کرنے میں کامیاب ہوں تو انہیں انسینٹیو بھی ملنا چاہیے ان کے انہیں انام بھی ملنا چاہیے کہ آپ نے اس معاملے کو پوائنٹ آؤٹ کیا اس کے آپ نے ثبوت فراہم کیے اور اس خرابی کو اب دور کر لیا گیا لہذا اس خرابی کو ختم کرنے کے بعد جو فائدہ ہوئے اس میں سے مخصوص صصہ اس کو بھی ملے گا وفاقی حکومہ نے بھی ایک وسل بلور کا قانون لانے کا فیصلہ کیا ہوا اس کا ڈرافٹ پینڈنگ ہے ہاؤس کے اندر جس قسم کی اپوزیشن کے ساتھ حکومت کی دھینگا مشتی جاری اس وجہ سے وہ بھی تک منظور نہیں ہو سکا وہ قانون لیکن اب مسابتی کمیشنر پاکستان نے آگے بڑھتے ہوئے جو کارٹلائزیشن ہمیں ملتی ہے مختلف شعبوں کے اندر جارہ مختلف شعبوں کے اندر باثر کمپنیوں کا افراد کی جارہ داری ختم کرنے کے لیے ویسل بلور ریگولیشن لانے کا فیصلہ کیا ہے جس کے تحت کوئی بھی شخص جو یہ دیکھے کہ کسی بھی شعبے کے اندر وہ فرٹی لائزر کا شعبہ ہو وہ بھلے ویٹ کا شعبہ ہو وہ مختلف مسنوات تیار کرنے والی کمپنیاں ہوں اگر وہ وہاں دیکھتے ہیں کہ کچھ کمپنیوں نے گھٹ چور کر کے مارکیٹ کو کیپچر ہے وہ پرائس فکس من پسند طریقے سے کرتی ہیں اور پوری مارکیٹ کو منپلیٹ کرتے ہیں ایک کارٹل تو وہ اس کے خلاف اس انڈسٹری سے مبستہ شخص یا کوئی بھی اور جو سارے معاملے کو سمجھتا ہو وہ مسابتی کمیشن آف پاکستان میں شکایت اندراج کروا سکے گا ایک مخصوص ہیلپ لائن ہوگی اور وہ متلکہ دستاویز بھی فراہم کرے گا جس کے اوپر مسابتی کمیشن آف پاکستان کاروائی کرے گا ایکشن لے گا اور اس معاملے کو اس کارٹلائزیشن کے خلاف کاروائی کی جائے گی تو اس کے ساتھ اس کاروائی کی نتیجے میں اگر وہ کیس درست ثابت ہو گیا تو ایک تو جس سخص نے نشاندہ ہی کیونکہ اس کا نام سیغہ راز میں رکھا جائے گا اس کے ساتھ اس کو دو لاکھ روپیسے دے کر دو لاکھ سے پچاس لاکھ روپیہ تک کائنام بھی دیا جائے گا کہ آپ نے ایک معاشرے کے اندر ایک کارٹل کی نشاندہ ہی کی وہ بہت بڑی خرابی تھی اس خرابی کو دور کر دیا گیا ہے لہٰذا جو جرمانہ اس کو کمپنی سے یا اس کارٹل سے وصول کیا جائے گا وہ اس کی نشاندہ ہی کرنے والے کو اس میں سے دو سے پچاس لاکھ روپیہ تک ملیں گے یہ ایک اچھا انسینٹیو ہے اس کے ساتھ یہ اس اقدام سے انٹرنیشنل پریکٹس بھی ہے اور پاکستان میں بھی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ مختلف شعبوں کے اندر موجود کارٹلائزیشن کو ختم کرنے میں مدد ملے گی مسابقت کو فروغ دینے کا فروغ دینے میں مدد ملے گی یہ چیئر پرسن مسابتی کمیشن پاکستان انیشیٹیو لیا اور آئندہ کچھ روز کے بعد یہ پروسس مکمل ہونے کے بعد بزابطہ طور کے پر اس کا نوٹفکیشن جاری کر دیا جائے گا ہم مسابت کے ایک دوہزار دس کی بات کریں تو اس کے تحت اب تک جو مختلف جو لوگ خلاف وردی کے مرتقب ہوتے ہیں انہیں ساڑھے سات کروڑ پہ تک جرمانہ کیا جا سکتا ہے اور مسابتی کمیشن پاکستان اب تک چھبیس ارب بیاسی کروڑ پہ کا جرمانہ کیا ہے جس میں سے سترہ ارب ستاسی کروڑ پہ کا جرمانہ ہے وہ مختلف کارٹلز پل کیا گیا مسابتی کمیشن پاکستان نے یہاں تک ایک اچھی کاروائی کی لیکن یہاں پر بھی ایک علمیہ موجود ہے کہ یہ باثر گروپ جن کے خلاف یہ کاروائی کی گئی تھی انہوں نے متلکہ ہائی کورٹ سے جا کر سی سی پی کے اس فیصلے کے خلاف حکم امتناہ حاصل کیے سپیم کورٹا پاکستان اور سابق چیز وستیس ساکر مسار صاحب نے بھی سوالے سے ایک ڈریکشن دی تھی کہ جہاں پر اس قسم کے سٹے آرڈرز ہیں سالوں تک پینڈنگ ہیں ان کو نمٹایا جائے تو مسابقی کمیشنر پاکستان کی ٹیم کاوش بھی کر رہی ہے مخصوص کورٹ بھی وہاں پر قائم کیے گئے ہیں اور جو ہمارے برخصوص سندھ ہائی کورٹ میں بہت سے کیسز اور لاہور ہائی کورٹ میں حکم امتناہ ہے جن کے خلاف جرمانے کیے گئے اگر ان حکم امتناہ کو خارج کروایا جائے تو مارکیٹ کے اندر لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا اور خزانے کے اندر بھی یہ رقم جمع ہو سکے گی لیکن ویسل برور کا جو قانون لائے جارہے ہیں جو ریگولیشن لائے جارہی ہیں یہ ایک موثر ہتھیار ثابت ہو سکتا ہے کارٹل بنانے والے افراد اور کمپنیوں کے خلاف ران عظیم آپ کا کومنٹ کیا ہے یہ ایک موثر ہتھیار ثابت ہو سکتا ہے تو کس طرح سے آپ اس کو سمجھتے ہیں یہ بہتر ہے پاکستان کے لیے اور لوگ اس پر عمل بھی کریں گے جی بلکل لوگ اس پر عمل بھی کریں گے کچھ لوگ اس پر عمل کرنے عمل کو بہتر بنانے کے لیے اپنا کرداری سر بھی دعا کریں گے کچھ لوگوں کو جب یہ لالچ بھی ہوگی کہ ہمیں انعام بھی ملے گا اور ہم نشان دہی کریں گے اور جب یہ بھی پتا ہوگا کہ اگر اور دوسری طرف کمپنی کو جب یہ پتا ہوگا کہ ہماری نشان دہی پر ہمیں ہی جرمانہ ہوگا تو دونوں چیزوں سے اگر دیکھا جائے تو اس سے بہتری آئے گی اور یہ آنے والے وقتوں میں یہ ایک ایسا پلان ہے جس پہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ بہت بہتری ہوگی اور بہتری ہوگی تو یہ باکستان بہتر طریقہ جیسے چل سکے گا اور پاکستان جو ہے اپنی اصل منزل کی طرف جا سکے گا ٹھیک ہے جی لاسٹ سٹوری کی جانے بڑھتے ہیں آپوزیشن چلنے کے کتنے امکانات ہیں آپوزیشن جماعتوں کے کتنے قائدین آپس میں شدید اختلافات رکھتے ہیں آپوزیشن جماعتوں میں اہم اداروں پر تنقید اور عزمات لگانے والے رہنماؤں کے خلاف حکومت کیا ایکشن لینے جاری ہے یہ رانا زیم نظیم بتائیں گے رانا زیم بتائیں گے اختلافات ان قائدین کے آپس میں کس پوائنٹ کو اوپر ہے اور حکومت کیا ان کے خلاف ایکشن کریں گی دیکھیں اس میں بہت کلیر سی بات ہے میں نے دو روز پہلے کہا تھا کہ اکتوبر میں مولانا کا احتجاج نہیں ہوگا اور اگر مولانا کا احتجاج ایک پرسن اکتوبر سے آگے بھی چلا جائے گا تو مولانا کے ساتھ یہ متحدہ پوزیشن نہیں ہوگی دوستہ روز بھی جیسے یہ سینٹ سے نکامی کے بعد باہر نکلے تو ایک جو ان کے بیٹک تھی اس میں باقیدہ تلخی انتہا تک پہنچ گئے اور اس تلخی کی یہ انتہا تھی کہ ساری سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہی تھی اور ایک دوسرے کے ساتھ اندر دستوں گریبا تک ہونے تک نوبت گئی بات میں یہ فیصلہ ہوا کہ ہم اپنے اپنے اپنی اپنی جماعت کے اندر سے لوگوں کو سامنے لاتے ہیں جنہوں نے یہ دو نمبری کی ہے اور اس کے بعد جو ہے اگلا فیصلہ کریں گے اور پھر یہ باہر آگے آپ کل کی ایک فوٹیج دیکھیں ان کی جس وقت یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں تو آپ کو اس فوٹیج میں نظر آئے گا کہ ان کے چہرے ان کی گفتگو ان کا ساتھ نہیں دے رہی تھی اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ متفق نہیں تھے اندر بقیدہ مولانا فضل الرحمن کے بیٹے نے جب میٹنگ میں یہ کہا کہ نہ پارلیمنٹ نہ سینٹ ہم کسی جگہ سے ان کو نہیں ہرا سکتے تو اب ایک ہی حال ہے کہ آؤ ان کے حلاف تحریک چلائیں اور ان کا گراؤ کریں پارلیمنٹ ہاؤس پر جائے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر بیٹھیں ہر صوبے میں یہ کریں تو اس پر شہباز شریف نے واضح انکار کر دیا یہ میں آپ کو بلکم صدقہ کہہ رہا ہوں اور بلاول بٹو نے بھی اس پر انکار کر دیا صرف اے ان پی ایک وہاں جماعت تھی جس نے کہا جی ہم آپ کا ساتھ دیں گے لیکن ساتھ میں انہوں نے کہا کہ پھر اس کے بعد آپ کو بھی ہمارا ساتھ دینا پڑے گا یہ معاملاتیں آپس میں ان سیاسی جماعتوں کے سخت احتلافات ہیں مریم نواز و بلاول بٹو جو آپس میں بہت زیادہ کہا جا رہا تھا کہ ان کی انڈرسٹیننگ ہو گئی اور کٹھے چلیں گے ان میں بھی احتلاف شروع ہو گیا ہے کیونکہ پیپس پارٹی کے اندر سے بھی کچھ وورٹ جو ہیں وہ ان کو نہیں ملے اور بلاول بٹو نے آخری زہرانے میں یہ مریم سے کہا تھا کہ آپ بے فکر ہو کے نواز شریف صاحب کو یہ پیغام دیں کہ اس دفعہ ان کا امیدوار چیئرمنٹ سینٹ ہوگا اور نواز شریف کا امیدوار چیئرمنٹ سینٹ نہیں بنا جس کے بعد شباز شریف تو پہلے ہی ڈبل گیم پہ تھے اور نواز شریف کا امیدوار نہ بننے پر بھی ہو گئے اور تیزری چیز جو دوسری چیز جو آپ نے مجھ سے پوچھی ہے دیکھیں آپ فیصلہ ہو گیا کال جس طرح میر حاصل بزنگ جو نے جس طرح ان کے دیگر افراد نے پاکستان کے قومی داروں پر الزام لگایا جس طرح بزرام کرنے کی کوشش کی تین انٹرنیشنل میڈیا جو ہیں چینلز جو ہیں ان کو انٹرویو دیا اور ایک پلاننگ کے تحت یہ سب کچھ کیا گیا مینج کیا گیا اور سب کچھ جانبوچ کے لیے کیا گیا کہ اس طرح کیا جائے اور تو اس کے بعد اب فیصلہ ہو گیا ہے ادارے نہیں ادارے اپنی جگہ کام کر رہے ہیں پاکستان جو ہے ایسے تمام اناثر کو چاہے وہ سوشل میڈیا پہ ہو چاہے وہ سیاسی جماعتوں کے رہنما ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو اب ان کے خلاف کاروئی ہونے جا رہی ہے اس کے لیے ان کے بیانات ان کے سوشل میڈیا پہ ساری چیزیں تباہ چیزیں ایک ٹھیکی جا رہی ہیں آئندہ آنے والے چند دنوں میں زیادہ دور نہیں چند دنوں میں بقیدہ پارلیمنٹ کے اندر بھی ان کے خلاف بات ہوگی ان کے حوالے سے بات ہوگی کہ ان کے خلاف کیا کاروئی کی جائے سینٹ کے اندر بھی بات ہوگی اور بقیدہ عدالتوں میں پیٹیشنیں بھی دائل ہوں گی اور آئندہ اٹھالیس گھنٹوں کے اندر ایک آدھی ایف ای آر بھی درج ہو سکتی ہے پھر ان لوگوں کے غیر ملکی ایجنسیوں سے جس جس کے رابطے ہیں جس جس کی فنڈنگ ہوتی ہے اس کے ثبوت بھی سامنے لائے جائیں گے اور اب حکومت جو ہے اس پر ساکھ ٹیکشن لے گی کہ کوئی بھی پاکستان کے اداروں کو نشانہ نہ بنائے جی سوہل بٹی آپ کا کارومنٹ ہار اپنی اور الزام پھر اداروں پر جی بالکل ایسا ہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے کہ ہم نے پہلے بتایا تھا کہ جس ساری تبدیلی کے پیچھے جو محرکات تھے وہ بے نکاب ہوں ہیں گزشتہ روز آپ نے دیکھا کہ جس شخصیت کو چیئرمنٹ سینٹ کے عدے کے لیے نامزد کیا گیا اور بیسے پہلے ہم نے بات بھی کی تھی کہ ماضی کے اندر بھی وہ اس قسم کے بیانات دیتے رہے ہیں اور مقصد کیا تھا بہانہ آپ کا کچھ اور تھا اور نشانہ وہ ہی تھا جو گزشتہ روز جس آپ نے افسوسناک آپ نے سوچ کا مظہرہ کیا اور بے بنیاد آپ نے الزامات لگائے تو یہ آپ کا ٹارگیٹ ہے اور یہ ٹارگیٹ آپ کا پبلک کے اندر بھی آپ ایکسپوز ہوئے ہیں اس اپنی مخصوص سوچ کی وجہ سے اپنے مضموم مقاصد کی وجہ سے اور اپنی پارٹی کے اندر بھی آپ یہ سب لوگ ایکسپوز ہو رہے ہیں تو پھر کس طریقے کے ساتھ جب آپ کی پارٹی کے اندر لوگوں کے اس بات کا ادراک ہو رہا ہے کہ آپ بات کرتے ہیں کہ حکومت کے خلاف احتجاج کی یا تبدیلی کی لیکن جب عملی طور پر جب آپ موقع ملتا ہے تو آپ قومی داروں کے سربراہان کو قومی داروں کو آپ نشانہ بناتے ہیں تو عوام تو بات کی بات ہے پارٹی کے اندر لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کے تیار نہیں ہیں تو پھر کس طریقے کے ساتھ یہ پوزیشن آگے مل کر کٹھی چلے گی اور کس طریقے کے ساتھ حکومت پر پریشر بیلڈ کرے گی اور کس طریقے کے ساتھ اکتوبر کے اندر اسلامباد کے اندر یہ میدان سجائیں گے تو یہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ایکسپوز ہو رہے ہیں اپنے ان مضموع مقاصد کی وجہ سے جس کے اندر نہ تو عوام کا کوئی مفاد ہے نہ کوئی ملکی مفاد کے اندر کوشش کی جاری ہے مفاد صرف اتنا ہے کہ اپنے آپ کو بچائے جائیں ہر گزرتے دن کے ساتھ جن نے سزائے ہو چکی ہیں آج کے پروگرام کا وقت ختم مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ